السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مردو کی جماعت میں خوش آمدید آج ہمارا جنوان ہے وہ ہے الفاظ متعزاد الفاظ متعزاد کو الفاظ اُلڑ اور الفاظ زد بھی کہتے ہیں جو آپ پچھلی جماعتوں میں کر چکے ہیں سب کے معنی جیسے ہی ہوتے ہیں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ الفاظ متعزاد کیا ہے یعنی الفاظ متعزاد کس سے کہتے ہیں متعزاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی اُلٹ یا زید ہو یعنی وہ الفاظ کی جوڑی جو معنی کے نحاظ سے ایک دوسرے کی اُلٹ ہو ایسے الفاظ کو زید یا متعزاد کہا جاتا ہے یعنی وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے معنی کے نحاظ سے اُلٹ ہو الفاظ متعزاد کہتے ہیں یعنی خوبصورت بچ صورت یعنی ایک پھول بہت خوبصورت ہے اور ایک پھول بچ صورت ہے یعنی ہر چیز کے ساتھ اس کی متعزاد موجود ہے کائنات ہم نے بہت سارے اپنے بہت سارے چیزیں دیکھتے ہوں گے جو اپنے اُلٹ کی وجہ سے اپنے زد کی وجہ سے پہچانے جاتی ہیں جیسے آج کل کل اُس ہم استعمال کرتے ہیں یعنی آج کا لفظ ہے جو آج ہی بات ہو رہی ہے کل گزر چکا یا کل آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے تو جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہر چیز کے صد موجود ہیں اور اسی سے وہ پہچانے جاتی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ الفاظ متعزاد کون کون سے ہیں جی پہلا کیا ہے کیا ہے تصویر میں دوستی دکھا رہے ہیں آپ اس میں شیئر کر رہے ہیں ایک دوسری کی چیز دے رہے ہیں دوستی دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ تصویر میں ایک چیز پر لڑ رہے ہیں ایک دوسری کو شیئر نہیں کروا رہے ہیں کیا لفظ ہوگا دشمنی ایک طرف لفظ کیا ہے دوستی دشمنی دوستی کی متعزاد کیا ہے دشمنی دوستی یعنی ملجل کر رہنا دشمنی یعنی لڑ جھگڑ کر رہنا دوسرا لفظ ہم جانتے ہیں ہار جیت ہار جیت جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر کھیٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی ہارتا ہے تو یہاں پہ بولا ہوتا ہے ہار جیت اب یہاں پہ ساف گندہ ساف کیوں لڑ کیا ہے گندہ ایک ہاتھ ساف ہے دوسرا کیا ایسا کیسا ہاتھ ہے گندہ ساف کیوں لڑ کیا ہے گندہ سوال 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 کیوں لڑ کیا ہے جواب سوال کیوں لڑ کیا ہے جواب اب کیا ہے آہستہ 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 کا کیا ہے تیز تیز ہم دیکھیں ہر گوشت جو ہے تیز دونے کی وید سے پہچانا جاتا ہے اور کچوا جو ہے آہستہ چلنے کی وید سے پہچانا جاتا ہے یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے خامی ہوتی ہے یہاں پہ آہستہ اور تیز کے متعزاد بیان کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ سورج انکلائے گرم 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 کیوں لڑ کیا ہے سرد گرم یعنی بہت گرم موسم یا گرم کوئی بھی چیز گرم ہو سرد یعنی تھنڈا موسم اب یہاں پہ انسان ہم سب کون ہیں انسان ہے نا انسان کا حیوان انسان حیوان کون ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے انسان ایک اللہ کی پہچان ہے حیوان کی الگ پہچان ہے انسان حیوان یہاں پہ کیا دیا گیا ہے سوکھا آپ نے ایک تصویر میں دیکھا ہے کہ ایک تصویر میں موزے جو ہے سوکھے ہوئے ہیں سوکھے ہوئے ٹنگے ہیں انسان کوئی پانی نہیں گر رہا اور دوسری اس میں کپڑے میں سے کیا گر رہا ہے پانی گر رہا ہے وہ گیلا ہے سوکھا گیلا سوکھا گیلا اگر ایک فرش بلکل سوکھا اور ایک فرش پانی گر رہا ہے تو کیا کہیں گے سوکھا گیلا اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دروازہ کیسا ہے لمبا 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 چوڑا لمبا چوڑا لمبا چوڑا یہاں پہ لمبائی میں دروازہ بناوا ہے اور یہاں پہ بورٹ بھی دکھائے گیا ہے وہ چوڑائی کے لحاظ سے چوڑائی کو ظاہر کر رہا ہے اسی طرح آپ بہت سے اپنے ارد کے ارد بہت سارے چیزیں ہور سے دیکھئے جو ایک دوسرے کے متعزاد ہیں اس کی ایک پیریس بنائیے اور اپنے استاد کو بھیجئے شکریہ شکریہ شکریہ